بعد عصر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیئے عاشقان احتقاف و رمضان کے سوالات کے جوابات جھلکیاں پیش خدمت پیارے پیپا جان آپ سے سوال ہے کئی گھروں میں میاں بیوی میں لڑائی جگڑے رہتے ہیں آپس میں پیار و محبت کی فضاء قائم کرنے کے لیے کیا پڑھا جائے اس کا بہترین وظیفہ تو یہ ہے کہ کفل مدینہ لگا لے میاں غصے میں آئے تو بیوی قفل مدینہ لگا لے بیوی کو اگر غصہ آ جائے تو میاں قفل مدینہ لگا لے خاموش ہو جائے تو تعلیح ایک حد سے تو بچتی نہیں ہے وہ بجاتی نہیں تعلیح ایک حد سے فضاء میں آواز پیدا ہی نہیں ہوگی تو یہ بہترین وظیفہ ہے اگر اس پر اللہ کرے کہ استقامت بل جائے البتہ یہ کچھ اورات بھی حاضر ہیں بیمار عابی صفا 87 اگر شوہر سے بیوی کم محبت کرتی ہو تو شوہر رودان آباد نمازِ عصر باوضو مومِ مصری کی ڈلی رکھ کر یا ودودو 101 بار اول آخر تین بار دور چھو پڑھ کر اپنی بیوی کا تصور بان کر اس کے سینے پر دم کر دے اگر شوہر محبت کم کرتا ہو تو بیوی یہی عمل کرے انشاءاللہ عز و جل میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے یہ عمل صرف میاں بیوی کی محبت کے لیے ہے اور چپکے سے کرنا ہے نہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بتائیں نہ کسی اور کو پتا چلے کہ غلط فہمی کے سبب نقصان ہو سکتا ہے خوابن اگر بری عادت کا شکار ہو اور گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہو تو بیوی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ گیارہ مرتبہ صورت الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں پھر اپنے خوابن کو پلائیں انشاءاللہ عز و جل شوہر نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا شوہر بلکہ کسی کو بھی اس عمل کا پتا نہ چلے ورنہ غلط فہمی کے سبب پریشانی ہو سکتی ہے جب جب مقامل ہے یا عمل کر لیا جائے دم کیا ہوا پانی کولر میں موجود پانی میں بھی ڈالا جا سکتا ہے بیش خوابن کے علاوہ اور افراد خانہ بھی اس میں سے پیئیں ضرورتاں دوسرا پانی کولر میں ڈالتے رہیں